موت میرا پیچھا کر رہی ہے اور میرا مقدر بھی گولی ہی ہوگی یہ الفاظ تھے کراچی آپریشن کے ایک مرکزی کردار پولیس انسپیکٹر زشان کازمی کے جنہوں نے کراچی پولیس میں اپنی تھانے داری کے ایک دہائی سے بھی کم عرصے میں غیر معمولی اروچ اور زوال دیکھے انکاؤنٹر سپیشلسٹ یعنی پولیس مقابلوں کے ماہر پولیس افسر زشان کازمی کراچی آپریشن 1995 کے دوران پولیس مقابلوں میں جرائم پیشہ افراد کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے درجنے افراد کو علاق کرنے کی پے در پے کاروائیوں کے باعث کراچی میں دہشت کی علامت بنا سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے صاحبزادے اور سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کے بھائی میر مرتضی بھٹو کو قتل کرنے کے کیس میں عدالت سے مفرور ہونے کے بعد اسے پولیس کے ملازمت سے بھی برخواست کر دیا گیا اسی مفروری کے دوران بارہ اکتوبر 2003 کو کراچی کے فروزہ آباد تھانے کے حدود میں ایک کچھرا کنڈی سے زشان کازمی کی تشدد زدہ لاش ملی جو گولیوں سے چھلنی تھی اس کے ساتھ ہی اس دبنگ پولیس افسر کا باب بھی افسوسناک انداز میں ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا زشان کازمی کو ایک متنازع پولیس افسر بھی کہا جاتا ہے ان پر ایمکیم اور دوسری سیاسی تنظیمی اپنے کارکنوں کی ماورہ عدالت پولیس مقابلوں میں ہلاکت کے الزامات بھی آئیت کرتی رہی ہیں جس دور میں پولیس والوں کو چن چن کر ٹارگٹ کلنگ میں مارا جا رہا تھا روزانہ شہر کے مختلف علاقوں سے پولیس اہلکاروں کی تشدد زدہ بوری بند لاشیں مل رہی تھی کراچی میں قتل و غرط گری کا بزار گرم تھا اس وقت زشان کازمی اور اس کے چند پولیس افسر ساتھیوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس دہشت گردی کا جواں مردی سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا نائنٹی نائنٹی سکس میں اس وقت کی حکومت کی تائید اور بھرپور مدد حاصل تھی ڈی آئی جی کراچی شویب سیڈل کی زبردست حکمت عملی سے دہشت گردوں کے لیے کراچی کی زمین تنگ کر دی گئی اور نامی گرامی دہشت گرد روزانہ پولیس مقابلوں میں مارے جانے لگے جس سے شہر میں امن و امانت قائم ہوا ان چند سر پھرے پولیس افسران نے پولیس والوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے درجنوں جرائم پیشہ افراد کو پولیس مقابلوں میں پار لگانے کی حکمت عملی اپنائی جس سے ان پولیس افسران کو نہ صرف کراچی پولیس کی تاریخ اور اپریشن میں اہم باب کی حصیت ملی بلکہ وہ پوری سندھ پولیس کے ہیرو بن گئے ان میں سب سے نمائی نام زشان قازمی کے تھا جو اپنی دلیری اور رسک لینے کی خوبی کی وجہ سے اب مختلف سیکیورٹی ایجنسیز اور پوفیہ اداروں کی آنکھ کا تارہ بن چکا تھا اس وقت کے وزیر داخلہ سے براہ راست میٹنگز اور آشیرباد کی وجہ سے جہاں چاہتا اور جس تھانے میں چاہتا اپنی تائنہ تکروا لیتا تھا اپنی قریبی دوستوں اور ساتھیوں کو بھی ان کی منپسند تھانوں میں تائنہ تکروا دیتا تھا اب اس کے کہنے پر کراچی میں ایس پیز ڈی ایس پی اور ایس ایچوز کی پوسٹنگ بہت معمولی بات تھی اس کے علاقے میں کسی جرائم پیشہ کی مجال نہیں تھی جو پر بھی نہ مار سکتا تھا اس کی دہشت اور دب دبے کا یہ عالم تھا کہ اس نے مختلف تھانوں میں اپنی تائناتی کے دوران اپنے علاقے میں نوجوانوں کو جینز کی پتلون پہننے پر پبندی آیت کرتی تھی اور اس کی دہشت کی وجہ سے اس پر کوئی جھون چرام بھی نہیں کرتا تھا بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت کے بدترین حالات کو دیکھا جائے جب پولیس اہلکاروں سمیت عام ماسوم لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہونے کے علاوہ بوری بند لاشے ملنا معمول بن چکا تھا اس سے نمٹنے کے لیے ان پولیس افسران نے جو بھی کیا وہ ہی اس وقت کا سب سے بہترین علاج تھا کچھ لوگ اس وقت کو انسانی حقوق کی پامالی کے بدترین دور سے تشبیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دو درفہ پرتشدد لڑائی میں کراچی اپریشن میں متحرک تمام پولیس افسران جائز ناجائز کی حدود کا تائین کرنا چھوڑ چکے تھے سندھ ریزارف فورس میں بھرتی ہونے والا زیشان قازمی دوران ملازمت کئی مرتبہ ملازمت سے موطل بھی ہوا اور اپنے اسرور السوق سے بحال بھی ہوتا رہا مخالفین اس پر کروڑوں کی جائداد اور ناجائز دولت کا مالک ہونے کے الزامات بھی لگاتے رہے لیکن کبھی کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا خطروں سے کھیلنے والے اس پولیس افسر پر متعدد مرتبہ قاتلانہ حملے بھی کیے گئے لیکن قسمت کا دھنی تھا ہمیشہ بچ نکلتا تھا لیکن اس بات کی گوائی اس کے قریبی ساتھی دیتے ہیں کوہ ہمیشہ کہتا تھا میری موت میرا پیچھا کر رہی ہے اور میرا مقدر بھی گولی ہی ہوگی سعوداباد تھانی کی تائیناتی کے دوران ایک سیاسی پارٹی سے الگ ہونے والے دھڑے کا رہنما جو اس وقت مختلف سیکیورٹی ایجنسیز کے بے حد قریب تصور کیا جاتا تھا اس سے تلخ کلامی کے بعد شان قاظمی نے اس رہنما کی درغت بنا ڈالے جس کا بدلہ لینے کے لیے اس گروپ کے مسلح لوگوں نے گھات لگا کر اس کی گاڑی پر فائرنگ کی لیکن اس مرتبہ بھی مقدر کا سکندر ثابت ہوا ہمیشہ کی طرح بچ نکلا اور پھر جوابی طور پر اس نے اس سیاسی گروپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی پولس مقابلے میں مارے جانے کے خوف سے وہ رہنما ایک حساس ادارے کے افسر کے قدموں سے اس وقت تک اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا جب تک اس کی جان بکشی نہ کروائی جائے اور پھر بڑی مشکلوں کے بعد زشان قاظمی سے اس کی معافی ہوئی اور اس نے سکھ کا سانس لیا مختلف سیاسی پارٹی کا زشان قاظمی پر کراچی اپریشن کے دوران سو سے زیادہ افراد کو حلا کرنے کے الزامات آئیت کرتی رہی ہیں وہ تقریباً روزانہ ہی اپنے خلاف جانلی پولس مقابلوں کے الزامات کے تحت پیٹیشنز پر عدالتوں میں پیش ہوتا رہتا اس پر متعدد پرچے بھی درج ہوئے زشان قاظمی کا ستارہ عروج پر تھا اس کے لیے سب زبردست چل رہا تھا لیکن ہر عروج کو زوال بھی ہے اور جہاں بھی اوپر والے نے کچھ ایسا ہی لکھا تھا زشان قاظمی نے عیدگاہ کے علاقے سے مرتضی بٹو کے قریبی ساتھی علی سنارہ کو گرفتار کر لیا جو کہ اس وقت کے حساب سے بہت بڑی کامیابی تھی علی سنارہ دہشتگر تنظیم الزلفکار کا کمانڈر اور بم دھماکو سمیت قتل کی لا تداد وارداتوں میں مطلوب تھا اس کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ اس وقت کی وزیراعظم بینظر بٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کے قتل کی سازش کر رہا ہے زشان قاظمی علی سنارہ کو پکڑ کر بہت خوشتا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور یہی کیس اس کے زوال کا سبب بھی بنا مرتضی بٹو علی سنارہ کی گرفتاری پر سخت نراز تھا اور اس نے گسے میں اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ علی سنارہ کو ڈھونڈنے اور چڑھانے کے لیے مختلف تھانوں اور سی آئی اے سینٹر پر دھاوا بولنے والی پالیسی اپنائی زشان قاظمی نے علی سنارہ کو گرفتار کر کے کسی نامالوں مقام پر چھپا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا